عورتیں تراویہ کی نماز کیسے ادا کریں گی؟ یعنی عورتوں کے لئے تراویہ کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ شروع سے یعنی نماز کے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھرنے تک کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی سب کچھ انشاءاللہ اسی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے کلیر کروں گا جیسا کہ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تنہا اکیلی منفردن نماز پڑھنے والی عورت کے لئے ہے اگر عورت کہیں جماعت سے نماز پڑھ رہی ہے کوئی اور طریقہ جو آج کل چلتا رہتا ہے تو وہ مسئلہ بلکل الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے خیال میں دھیان میں رکھئے گا اب سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بیس رکعت تراویہ ادا کرنی ہے دو دو رکعت کر کے ہر دو رکعت میں سلام پھیریں گے اسی طرح کرتے کرتے بیس رکعت مکمل ہوگی دس مرتبہ سلام پھیریں گے اور قرات عورت جو قرآن پڑھے گی جو تلاوت کرے گی نماز میں آہستہ ہی کرے گی عورت کے لئے زور سے کرنا مناسب نہیں ہے مکروح ہے اسی لئے عورت سررن یعنی آہستہ جیسے سرری قرات کرتے ہیں آہستہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز وغیرہ جیسے عورتیں عام طور پر ادا کرتی ہیں ویسے ہی ادا کریں گی اب اس کے بعد نیت سمجھتے ہیں نیت کے لئے بڑا لمبا چوڑا رٹہ لگایا جاتا ہے یہ بلکل مناسب نہیں ہے بلکہ میں سوٹکوٹ میں سب سے مختصر اور سب سے آسان نیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ صرف اتنا خیال کریں میں دو رکعت تراویہ کی نماز ادا کر رہی ہوں بس نیت آپ کی ہو گئی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیجئے نماز آپ کے شروع ہو جائے گی نیت کے لئے یہ بڑا الجھن میں رہتے ہیں کہ بھائی نیت کیسے کریں گے نیت کا کیا معاملہ وغیرہ وغیرہ سب سے آسان نیت میں نے جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اب اس میں چند باتیں بھی دھیان میں رکھئے قرآن جو پڑھیں گے نماز میں الٹا مت پڑھئے گا جیسے پہلے آپ کل آوزو بروبی ناس سوری ناس پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں کل آوزو بروبی الفلق پڑھ رہے ہیں الٹا ہو گیا ایسا نہیں ہے قرآن جس ترتیب سے ہے آپ کے سامنے قرآن دیکھیں گے جس ترتیب سے لکھا گیا ہے اسی ترتیب سے پڑھئے قرآن کو الٹا مت پڑھئے اچھا نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مسہور قول ہے کہ من قرآن منقوسا جو قرآن کو منقوسا یعنی الٹا پڑھے فہو منقوس راس اس کا دماغ الٹا ہے تو اسی لئے آدمی قرآن کو ترتیب کے خلاف نہیں پڑھے اسی طرح یہ نفل نماز ہے تراوی کی نماز سنت ہے لیکن نفل کے دائرے میں ہے حکم نفل کے لگے گا اسی لئے اس نماز میں اگر آپ ایک رکعت میں بھی کئی صورتیں پڑھتے ہیں تب بھی کوئی دکت نہیں یعنی ایک رکعت میں آپ دس پندرہ صورت پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں اسی طرح ایک ہی رکعت میں ایک ہی صورت پڑھتے ہیں پھر اگلی رکعت میں اسی صورت کو پڑھتے ہیں یعنی ایک صورت کو آپ بار بار ہر رکعت میں پڑھتے جا رہے ہیں پہلی رکعت میں وہی سورہ دوسری رکعت میں پھر سے وہی سورہ کوئی حرج نہیں نماز آپ کی بلکل درست ہے صحیح ہے اب اسی طرح لیکن بہتر کیا ہے بہتر ہے کہ آپ ترتیب کے اعتبار سے پڑھئے ہر رکعت میں الگ الگ سورہ پڑھئے لیکن اس طرح بھی نماز کے سواب میں کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ یہ نفل نماز کی دائرے میں ہے فرض نماز کا مسئلہ بلکل الگ ہے اب اس کے بعد جہاں تک کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھنے کی بات ہے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں بس ایسا ہی بیٹھ کے عورت پڑھ رہی ہے پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ہاں آدھا سواب ملے گا اگر کوئی مجبوری ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہے کوئی عذر ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیمار ہے یا کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی اور دکت ہے کوئی مجبوری کوئی وجہ ہے کوئی رکاوٹ ہے کھڑے ہونے پہ تو ایسی صورت میں بیٹھ کے پڑھنے سے پورا سواب ملے گا لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے تو آدھا سواب لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی کوئی دکت نہیں ہے اب اس میں یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو کہ ہر چار رکات پہ یعنی دو رکات پہ سلام پھیر دیں گے پھر اس کے بعد دو رکات پڑھیں گے جب چار رکات ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے اب چار رکات میں جو آرام کریں گے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کچھ پڑھا جائے آپ چاہیں تو کچھ دعا پڑھ دیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی آخرتی حسنا وقینا آجاب النار یہ دعا کوئی اور دعا جو مشہور دعا ہے اس دعا کو بھی آپ پڑھتے ہیں سبحانہ دل ملک والملکو دیجئے دعا پڑھتے ہیں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس ٹائم میں آپ کچھ تسبیح پڑھنا چاہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اس ٹائم میں اگر آپ چاہیں تو کچھ نہیں کر کے چکچاپ دو چار منٹ بیٹھ جائیے آرام کر لیجئے دو چار پانچ منٹ رک جائیے کوئی دکت نہیں ہے اس ٹائم میں آپ چاہیں کچھ اور کام کرنا کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے اس کو میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو اسی طرح جب آپ بیس رکات مکمل کر لیں گی اس کے بعد آپ دعا کریں گی یہ جو دعا ہے بیس رکات تراویح مکمل کرنے کے بعد ہر دو رکات میں دعا نہیں کرنا ہے ہر چار رکات کے بعد دعا جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نماز سے فارق ہونے کے بعد وہ دعا نہیں کرنی ہے دعا بیس رکات تراویح پڑھیں گے اس کے بعد کریں گے اب دعا جو ہو جائے گی اس کے بعد آپ وطر نماز پڑھیں گے ایک ترتیب اور بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے عیسان کی نماز پڑھیں گے آپ پڑھیں گے نہیں تب تک تراویہ نہیں پڑھ سکتے تراویہ کے لیے ضروری ہے آپ ایسا کی نماز فرض نماز سے فارغ ہوں اگر آپ پہلے تراویہ پڑھتے ہیں پھر ایسا کی فرض نماز پڑھتے ہیں سنت نماز کا مسئلہ دوسرا وطر نماز کا مسئلہ دوسرا فرض نماز کے بارے میں چار رکعت جو ایسا کی فرض نماز پڑھتے ہیں اگر آپ پہلے تراویہ پڑھتے ہیں پھر بعد میں پڑھتے ہیں فرض نماز تو آپ کی تراوی نہیں ہوگی فرض نماز تو ہو جائے گی لیکن تراوی نہیں ہوگی اسی لئے خیال میں رکھیں سب سے پہلے کم سے کم چار رکعت فرض نماز جو ایسا کی چار رکعت ہے فرض نماز اس کو پڑھیں اس کے بعد تراوی کی نماز پڑھیں اب جب تراوی کی نماز مکمل ہو اس کے لئے مستقلی ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پہ موجود ہے تو اس کے بعد جب تراوی کی نماز مکمل ہو جائے دعا کر لیں گے اس کے بعد ویتر نماز پڑھیں گے نماز ہے ویتر جو تین رکعت نماز ادا کرتے ہیں اب اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں ویتر نماز مکمل ہو جائے اب دعا نہیں کریں گے ویتر نماز کے بعد یہاں پر دعا نہیں ہے اب ترتیب بتا دیتا ہوں کہ کیسے پڑھیں گے کیا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے عورتیں سب سے پہلے نیت نیت کیا ہے میں نے کہا کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو سب سے پہلے آپ سوچیں گے کہ دل میں سوچیں گے زبان سے بولیں گے جو چاہیں کر سکتے ہیں میں دو رکعہ تراویہ کی نماز ادا کر رہی ہوں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجئے اب اس کے بعد ہر ایک رات اللہ اکبر بھی آہستہ کریں گے سب آہستہ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گی ہاتھ باندھنے کے بعد جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گی اس کے بعد آپ سنہ پڑھیں گے سنہ کیا ہے سنہ جب مکمل ہو جائے تو پھر تعوض اور تسمیہ کیا ہے یعنی عوض باللہ بسم اللہ بسم اللہ سنہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے سنہ سنہ کے بعد عوض باللہ پھر اس کے بعد بسم اللہ اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پر آخیر تک سورہ فاتحہ مکمل کر لیں گے غیر المغدوب علیہم وردالین جب مکمل ہو جائے سورہ فاتحہ تو آمین آمین کہیں گے وہ بھی آہستہ آمین کہنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اب بسم اللہ لوگ بسم اللہ بیچ میں پڑھتے نہیں ہیں اختلافی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھنے کے بعد یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اب سورہ پڑھیں گے سورے کے بارے میں بتا چکا ہوں کونسی سورہ کیا کریں گے کس طرح کریں گے جو آپ کو آسان لگے فَقْرَوْ مَاتَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآن قرآن کہتا ہے قرآن کی تلاوت کرو نماز میں جو آپ کو آسان لگے جو آپ کو اچھا لگے اس کو پڑھئے تو لہٰذا جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے جو آپ کو آسان ہی ہے اسی اعتبار سے آپ قرآن پڑھئے اب چاہیے ایک سورہ مکمل پڑھ لیجے چاہیے ایک سورت کو آدھا پڑھئے جس طرح آپ سے ہو سکے اتنا قرآن ضرور پڑھئے کم سے کم چھوٹی چھوٹی تین آیت ہو یا لمبی ایک آیت ہو بہرحال یہ ایک لمبہ الگ موضوع ہے تو قرآن اب تلاوت کریں گے یعنی قرآن کریں گے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہہ کے بسم اللہ پڑھ کے سورہ ملائیں گے کوئی بھی سورہ سورہ پڑھنے کے بعد اب رکو کو جائیں گے رکو میں تین مرتبہ سبحانہ ربی العظیم یعنی دیکھئے ایک یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں سبحانہ ربی العظیم توعہ ضعہ ہے اگر توعہ ضعہ ہے اگر آپ صحیح سے نہیں تلافظ کر پا رہے ہیں سبحانہ ربی العجیم سبحانہ ربی العظیم اس طرح زا نکالتے ہیں یا جیم نکالتے ہیں تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی اسی لئے اگر آپ سبحانہ ربی العظیم اس طرح نہیں پڑھتا ہتے ہیں تو سبحانہ ربیالکریم پڑھئے اور بھی تین مرتبہ پڑھئے تین مرتبہ ہے پانچ مرتبہ جو بھی آپ سے ہو سکے اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اب کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو چلے جائیے سجدے میں تین پانچ مرتبہ جو بھی ہو سکے آپ سے تذبیح پڑھئے سبحانہ ربیالعالی پھر اس کے بعد بیٹھ جائیے ایک سجدہ مکمل پھر دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیے یعنی ہر اٹھنے بیٹھنے میں اللہ اکبر کہنا ہے صرف رکو میں سمی اللہ کہنا ہے اب دوسرے سجدے میں جب تذبیح پڑھیں گے وہ بھی اتنی مرتبہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو بھی آپ سے تاق عدد ہو سکے پڑھئے اس کے بعد وہی تذبیح جو پہلے سجدے میں تھا اب اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر یعنی آپ کی ایک رکعت مکمل اب اس کے بعد ایک رکعت جب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد اب جو دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے دوسری رکعت میں سنا نہیں ہے سنا اور آوزو باللہ تعوز اور سنا صرف اور صرف پہلی رکعت کے لیے ہے اب جب سنا اور آوزو باللہ نہیں ہے تو کیا ہے بسم اللہ ہے تو اب جیسے کھڑے ہو جائیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھئے الحمدللہ رب العالمین وہی سسٹم جو پہلی رکعت میں تھا اب آمین کہیے اس کے بعد پھر بسم اللہ پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ جیسے میں بتا چکا ہوں کیا سورہ وہی سورہ پہلی والی سورہ پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور اگلی سورہ جو آپ کو یاد ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح کر کے آپ کی جب کہ رات مکمل ہو جائے گی تو پھر رکو کو جائیں گے رکو سے اٹھیں گے وہی معاملہ پھر سزدے میں جائیں گے دونوں سزدہ جب مکمل ہو جائے تو بیٹھ جائیں گے اب بیٹھنے کے بعد اتحیات مکمل پڑھیں گے اتحیات میں کیا ہے یہ جو تشہود ہے اس میں جو انگلی اٹھاتے ہیں لوگ کبھی کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف اٹھانا نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ آپ انگلی کو قبلے کی طرف اٹھائیے قبلے کی طرف آسمان کی طرف مت اٹھائیے قبلے کی طرف اور اس میں جو انگلی جو بانتے ہیں اس میں بھی ایک مسئلہ چھوٹا سا بتا کے بات ختم کر دوں گا اس طرح کر سکتے ہیں آپ یہ جو تین انگلی ہے دھیان میں رکھئے گا یہ جو دو اصل میں پانچ انگلی ہے یہ جو تین انگلی تین انگلی دیکھیں اس میں ہر ایک مسئلہ الگ الگ ہے کیونکہ کتابوں میں کئی طریقے ملتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کلیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ علجیں گے نہیں کوئی اور بتایا ہوگا کچھ تو آپ پھر پریشان ہو جائیں گے اسی لئے سمجھائیے کہ اس کے کئی طریقے تین چار طریقے ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں سب سے مشہور طریقہ جس کو عام طور پر فقہ اختیار کرتے ہیں جس کو اکثر کتابوں میں مل جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو دو انگلی ہیں چھوٹی انگلی اس کے سائیڈ والی انگلی اس کو بند کر لیجئے بیچ والی انگلی اور انگوٹھا اس سے ہلکہ بنا لیجئے اس طرح اب اس سے اشارہ کریے شہادت کی انگلی سے اب یہ جو اشارہ ہے سلام پھیرنے کے بعد اس کو کھولیے لوگ کیا کرتے ہیں جیسے کر دیتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں یا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے کھول دے کے سلام پھیرتے ہیں سب سے اچھا بہتر یہ ہے کہ آپ پورا مکمل نماز پڑھئے سلام پھیر دیجئے اس کے بعد ہاتھ کھولیے ٹھیک ہے اب سمجھئے جب تشہد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے درود شریف وہی جو درود درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد پوری مکمل درود شریف پڑھئے اس کے بعد دعا پڑھئے دعا جو آپ کو یاد ہے چاہے آپ دعا معصورہ پڑھیں اللہمہ انی ظلمت نفسی جو دعا معصورہ ہے یا پھر آپ کو کوئی اور آسان لگتا ہے کوئی اور دعا ہے جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ہے چھوٹی سی دعا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے جو بھی دعا ہے آپ اس وقت دعا پڑھ سکتے ہیں اور دعا پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے ڈائینی طرف پھر السلام علیکم ورحمت اللہ بائین طرف سلام پھر دیجئے دو رکعت آپ کی مکمل ہو گئی میں نے چند باتیں جو بہت جلدی میں میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ویسے ہی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے بہرحال اور بھی چند ضروری مسائل ہیں سب اسی ویڈیو کے ذریعہ انشاءاللہ مختصر مختصر کرتے آتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین